ایلو سی پر بھارتی اشتیار انگیزی کا موتوڑ جواب پاک فوج نے آٹھ سالہ معصوم آیان کی شہادت کا بدلہ لے لیا شہری عبادی پر فائرنگ کرنے والے بھارتی چوکی کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا کاروائی میں دو بھارتی فوجی حلان یورپ دہشتگرد بھارت کے ناروں سے گونج اٹھا انتہا پسند بودی سرکار کی ریاستی دہشتگردی پر بھارتی شہری فٹ پڑے مظاہرین کا آسام لاغالینڈ خالستان مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا مطالبہ مظاہرین کے بھارتی فوج مرد آباد اور پاک فوج زند آباد کے نارے حکومتی نمائندہ اور سرکاری افسروں کو عدالتوں میں بے عزت کیا جاتا ہے منتخب نمائندوں کو چور ڈاکو اور گارڈ فادر کہا جاتا ہے کسی ادارے یا عدلیہ پر تنقید نہیں کر رہا بلکہ حقائق بتا رہا ہوں یہ کسی جماعت کا معاملہ نہیں اس پر ایوان میں بحث ہونی چاہیے حضر آدم شاہد خاکہ نباسی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کسی اور نے نہیں ہم نے خود پارلیمنٹ کا تقدس پامال اور اس کو کمزور کیا ماضی کی غلطیوں کو سامنے رکھ کر اقلال کرنا چاہیے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ عدلیہ کا کام کوئی اور کرے اور کسی اور کا کام عدلیہ کرے پارلیمنٹ کے فیصلے کی تشریح کی جا سکتی ہے فیصلہ رد نہیں کیا جا سکتا اپوزیشن لیڈر خرشی شاہ کا جوابی خطاب سابق وزیراعظم نواز صریف کے خلاف پہ ایک اور توہین عدالت دنخواست کی سماعت آج ہوگی استعباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق سماعت کریں گے سینٹ اندخوابات کا معاملہ ایمکیم بہادر آباد گروپ نے نو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی وافس لے لیے خالد مقبول صدیخی نے امیدواروں کی دست برداری کے لیے الیکسن کمیشن کو خط لکھ دیا کامران ٹی سوری، کشور زہرہ، علی رضا آبدی اور امین الحق سینٹ الیکشن کی دور سے باہر روغ نسیم، آمیر چشتی، نسین جلیل، عبدالقادر خان زادہ اور سنجب پروانی حتمی امیدوار نقیب قتل کیس میں ہیں پیش رفض راو انوار کے قریبی ساتھی سابق ڈی ایس پی قمر احمد کو حراست میں لے لیا گیا ذرائق مطابق مقابلے کے وقت سابق ڈی ایس پی قمر بھی موجود تھے اور پی ایس ایل ٹری کی ٹرافی کی تقریب رونوائی آج دبائی میں ہوگی پی ایس ایل ٹیموں کے دبائی میں ڈیرے رنگ آ رنگ ایونٹ کا آغاز 22 فروری سے ہوگا